پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فرخ حبیب استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے تحریک انصاف سے علایت کی کا اعلان کیا رہنما تحریک انصاف فرخ حبیب کا کہنا تھا کہ پچھلے پانچ ماہ سے ہم سب لوگ اپنے گھروں میں نہیں نو مئی کو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کے بعد ہم سب گھروں سے دور تھے پانچ ماہ کے دوران دماغ میں ایک سوچ موجود تھی انہوں نے کہا کہ جو سیاست ہم کر رہے ہیں کیا اسی لیے پنجاب یونیورسٹی میں بطور سیاسی طالب علم جد و جہد کا آغاز کیا تھا نو مئی کے بعد ہم گھروں سے دور تھے قانون کا سامنا نہیں کر رہے تھے خود احتسابی کا عمل بہت ضروری ہوتا ہے میں نے خود کو دیا تاکہ فیصلہ کر سکوں روحانی اور مخلص دوستوں سے مشورے کیے فرخ حبیب نے کہا کہ ہم اپنے مقصد سے ہٹ کر پاکستان کو تشدد کی سیاست پر لے آئے تھے تحریک ادم اعتماد ہوا تھا تو ایسی سیاسی گیم ہوتی رہتی ہے تحریک ادم اعتماد کے بعد نہ ہمیں چین سے بیٹھنے دیا گیا نہ آوام کو آئینی طریقے سے چیئرمین پیڈی آئی کو ہٹایا گیا تو پھر انتظار کرنا چاہیے تھا استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اختیار کرنے والے رہنماء نے کہا چیئرمین پیڈی آئی نے پرتشدد مضاحمت کا راستہ اختیار کیا آپ کو آئینی راستے سے ہٹایا گیا آپ کو الیکشن کا انتظار کرنا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ سڑکیں بلاک اور مضاحمت کر کے مسلسل مائنڈ سیٹ دیا جاتا رہا لوگوں کے دماغ میں مسلسل جذبات بڑھکائے جاتے تھے لوگوں کو پیغام دیا گیا کہ ایک دارہ آپ کو سیاست نہیں کرنے دے رہا آپ سے لوگوں کی توقع تھی کہ پر امن جد و جہد کریں فرخ حبیب نے کہا کہ آپ بیلٹ کے بجائے بلڈ کی تلقین کرتے تھے سیاسی ورکر ماضی میں بھی گرفتار ہوئے ہیں پر امن طریقے سے چیزوں کو جمہوری انداز میں لے کر چلتے تو اپنا حدف حاصل کر لیتے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی ذیمہ داری تھی کہ تدبر دکھاتے مگر ایسا نہیں کیا چیئرمنٹ پی ٹی آئی چاہتے تھے کہ لوگ باہر میرے لیے لڑیں انہوں نے کہا کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی چاہتے تھے کہ لوگ لڑیں مگر میں گرفتار نہیں ہوں مقدمات ہیں تو پاکستان میں عدالتیں بھی موجود ہیں چودہ مارچ کو ایک ورنٹ ہی آیا تھا نا آپ نے لوگوں کو کہا میرے لیے لڑیں آپ نے بیک بھی پیک کیا ہوا تھا اور چاہتے تھے کہ مضاحمت بھی ہو چیئرمنٹ تحریک انصاف کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کس کا ہاتھ اٹھا کس کی ٹا میں جو بھی باتیں کر رہا ہوں اپنے دل سے کر رہا ہوں فرخ حبیب نے کہا کہ میری باتیں بہت سے لوگوں کو بری لگیں گے آپ نے مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی سوال ہے اس سے پہلے آپ کے کتنے مظاہرے کور کمانڈر ہاؤس کینٹ یا فوجی املاک کے سامنے ہوئے اس دن چند لوگوں کو خاص ہدایت تھی جس دن چیئرمنٹ پی ٹی آئی گرفتار ہوئے میں دوائی کھا کر سویا ہوا اہلیا نے اٹھا کر بتایا نو مئی کے واقعات انتہائی افسوسناک اور قابل مضمت اور سیاہ دن تھا لوگوں کو اس قدر بائلنگ پائنٹ تک پہنچا دیا مودی آج دان نکال کر بیٹھا ہے کہ کب پاکستان کو دبوچے مگر اس میں ہمت کیوں نہیں کرونا کے دوران افاجہ پاکستان کا جو کردار تھا آپ خود تعریف کرتے رہے چیئرمنٹ تحریک انصاف انتشار کو پرموٹ کرتے رہے ہیں میں نے تو اس چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا جس نے قائد عظم کے پاکستان کی بات کی تھی انہوں نے کہا کہ سائفر معاملے پر نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کی صدارت چیئرمنٹ تحریک انصاف نے کی اس میٹنگ کا علامیہ جاری ہوتا ہے کہ یہ مداخلت ہے سازش نہیں ہے فرخ حبیب نے کہا آپ نے کہا اس پر سیاسی بیانیاں بنانا ہے سائفر کو سیاسی بیانیاں کے لیے استعمال کیا گیا آپ کی معیشت بھی کمزور ہے آئی ایم ایف کی ضرورت آپ کو پل پل ہے انہوں نے کہا ایک لیڈر اور عام آدمی کے جذبات میں فرق ہوتا ہے میرے اوپر کیس بنے نہیں کہتا انہیں ماف کر دیں کہتا ہوں جو کیس بنے ہیں قانونی طور پر دفاع کرنے دیں میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو قانونی طور پر دفاع کرنے دیں فرخ حبیب نے کہا کہ ایسے لوگ بھی چھپے ہوئے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ایسے مقامات بھی ہیں جہاں کوئی احتجاج ہی نہیں ہوا قدمات بن لوگوں کو جیل سے پیغام دیا کہ الیکشن تک رو پوش رہے